اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمد مصفہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل راجوال ٹی وی کرونا وائرس جب یہ نام آتا ہے تو تھوڑے سے ہم ڈر جاتے ہیں اور تھوڑی سی ہمیں لہر سی دوڑتی ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو کلوز کر دیا تھا بند کر دیا تھا ہم کمروں میں بند ہو گئے تھے ہم گھروں میں بند ہو گئے تھے ہمارے دماغ ماؤف ہو چکے تھے لیکن اس بیماری سے ہم نکلے کچھ لوگ اللہ کو بھی پیارے ہوگے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کافی امواد ہوئی اور ہم بچ نکلے اور اللہ تعالی نے ہمیں صحت دی زندگی دی ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ کریسز آتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں ٹھیک ہے اور آج یہ سننے میں آیا ہے کہ اومی کرون ایک اور بیماری ہے یہ کرونا وائرس کی کوئی رشتے دار ہی آئی تھی کزن گزن ہے یہ آگیا جی اور پاکستانو اس کے چار کیس ریپورٹ ہوئے ہیں لو جی یہ ایک تشویش ناخبر ہے ہم سب کے لیے پاکستانیوں کے لیے ٹھیک ہے ویسے تو we are muslims and we all believe on allah لیکن بیماری کا کیا کر سکتے ہیں آج آتی ہے تو اس لیے آج چار کیسز جو ہیں پنجاب میں ریپورٹ ہوئے ہیں اومی کرون کے تو بات یہ ہے کہ کیا پھر سے لوگ ڈاؤن ہوگا کیا پھر ہم دوبارہ گھڑوں میں بند ہوں گے کیا پھر تمام جو سکولز ہیں وہ بند ہو ہو جائیں گے یونیورسٹیز کالیجیز مالز مارکیٹس بزار سب کچھ بند ہوگا کیا پھر جو ہے وہ ماسک جو ہے پہننا لازم قرار دیا جائے گا کیا پھر ہم ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکیں گے کیا پھر ہم ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکیں گے کیا پھر ہم ہجوم میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے ہم شادیاں ٹین نہیں کر سکیں گے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے ہم دیکھ چکے ہیں آپ سب کو پتا ہے یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اومکروم کی بات کریں جو اب ایک اور بیماری آ گئی ہے جس کے آج چار کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو چکے ہیں تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں اس کے لیے احتیاطی تدابیرز ابھی سے ہی سٹارٹ لینی چاہیے یا جب ہمیں گورنمنٹ اعلان کرے گی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ہم پھر پابند ہوں گے تو یہ آپ نے کمنٹ میں مجھے جواب دینا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی ایجوکیشن نیوز ہیں ملکی حالات ہیں نیشنل نیوز ہیں یا جتنی بھی اچھی ایتھینٹیک نیوز ہیں وہ میرے چینل پہ آتی رہتی ہیں راجوال ٹی وی ہے تو اگر آپ اس کو سبسکرائب کر دیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایسی نیوز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ تک پہنچ جائیں گی وقت پر آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں راجوال ٹی وی یوٹیوب پر مصفہ ملک تو بات کر رہے تھے امی کروم کی یہ بھی ایک خطرناک بیماری ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی پیچھے کرونا وائرس سے ہم سبق حاصل کر چکے ہیں وہ بھی ایک خطرناک بیماری تھی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی سے یہ احتیاطی تدابیز جو ہیں وہ ان کو اپنا لینا چاہیے آپ ایسا کریں آپ کے قریب میں جتنے بھی ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے مشورہ کریں کہ اگر یہ بیماری آتی ہے دیکھیں چار کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں کرونا وائرس بھی ایسی آیا تھا یوں نو ایک کیس ہوا چائنہ سے سٹارٹ ہوا پھر پوری دنیا میں آیا پاکستان میں آیا ایک کیس ہوا دو ہوئے دو سے ہوئے دو ہزار ہوئے دو لاکھ ہوئے یوں نو پاکستان میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو ابھی چار کیسز جو ریپورٹ ہوئے پاکستان میں تو آپ بتائیں کہ یا بڑھیں گے نہیں بلکل یہ بڑھیں گے لاکڈون ہوگا مارکٹس آف ہوں گی حجوم جو ہے وہ کلوز ہوگا مالز جو ہیں وہ بند ہوں گے ماس کا استعمال ہوگا میڈیسنز جو ہیں وہ نایاب ہوں گی اموات ہوں گی تو کیا ہمیں ابھی سے ہی خود کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں رولز کو فالو کرنا ہوگا آپ اپنے ڈاکٹرز جو ہیں ان سے مشورہ کریں ان کی ہتیاتی تدابیرز کیا ہے اپنے بچوں کی افاظت کریں ابھی سے ہی ہمیں اس کے لیے کیونکہ کرونا کا ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ ایسی بیماری تھی جو فرس ٹائم ہم نے اس کا ہم نے سامنا اس کا کیا ہے چیلنج ہمیں تھا یہ تو ابھی کرونا کی ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہے کہ کرونا وائرس کیا تھا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا اس کے لیے ہماری ہتیاتی تدابیرز کیا تھی تو اسی وجہ سے ہی اگر اومکروم آیا ہے تو ہمیں یہ سب کچھ پہلے کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں مجھے آج جیسی پتہ چلا ہے کہ چار کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں پنجاب میں یا پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی اگر یہ بڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے خطر ہے پاکستان کے لیے خطر ہے لوگوں کے لیے خطر ہے ایسے لوگ جن کو نہیں پتہ تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ ریپورٹ آئی ہے کہ اومکروم کے چار کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں تو اگر یہ بڑھیں گے تو ہمیں نقصان ہے تو اس لیے ہمیں احتیاط سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے ہمیں جو ڈاکٹرز ہیں ان سے جو ہے رجوع کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ علاوہ جتنی بھی چیزیں باقی ہیں آپ ان کو authentic لیں آپ ان کو seriously لیں ٹھیک ہے ہم Corona virus سے سبق حاصل کر چکے ہیں تو اور بھی مزید news جو ہیں وہ میری آپ تک پہنچتی رہیں گی آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں جہاں پر بھی بیٹھے ہیں آپ نے اگر ایسی authentic news حاصل کرنی ہے تو فورن یوٹیوب پہ جائیں وہاں سرچ کریں راجوال ٹی وی اور مجھے سبسکرائب کریں آٹومیٹکلی آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں میرا notification وقت پر آپ تک ضرور پہنچ جائے گا اگر آپ میرے چینل راجوال ٹی وی کو جوائن کرتے ہیں تو اس لیے اب دوسری فارم آ گئی ہے جی Corona virus کی اس کو ہم نے فیس کرنا ہے ٹھیک ہے مضبوط بنانا ہے ہم نے پاکستان ہم عظیم قوم ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں یہ پاکستان بھی کلمہ کی بنیاد پر قائم ہوا انشاءاللہ تعالی ہم لڑیں گے لیکن حفاظت پہلے ٹھیک ہے protection پہلے ٹھیک ہے rules follow پہلے اپنے بچوں کی حفاظت اپنی family کی حفاظت خود کی حفاظت مخلے کی حفاظت گلیوں میں neighbors کی پوری society کی حفاظت یہ سب سے پہلے ہمارا اولین فریض ہے the first obligation ٹھیک ہے تو seriously آپ ان ساری چیزوں کو control میں رکھیں دوسروں تک information کو پھلائیں میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں ٹھیک ہے لائک کریں اگر ہو سکے تو ضرور آپ subscribe کریں ٹھیک ہے جی صدقہ جاریہ ہے ہمیں بچنا چاہیے ہم ایک ہیں ہم قوم ایک ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے ایسی چیزوں کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے ٹھیک ہے تینکی سو مچ